یوں میں نام تیرا دھڑک نومی یا ایوہ الذین آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو اذا کم تم جب تم کھڑے ہو الیلس صلاتی نماز کی طرف فغسلو وجوہکم پس دھولو تم اپنے چہروں کو وائی دی اکم اور اپنے ہاتھوں کو الیل المرافقی کوہنیوں سمیت وامسحو برعوسکم اور تم مسا کرو اپنے سروں کا وارج لکم اور اپنے پاؤں کو دھولو الیل کعبین تخنوں سمیت وانکن تم جنوباً اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں فاتطہرو تو تم اچھی طرح طہارت حاصل کرو وانکن تم مرضا اور اگر ہو تم بیمار او علا سفر یا تم سفر پر ہو او جاہا احد منکم یا آئے تم میں سے کوئی ایک من الغائطی بیت الخلاسے او لامستم النساء یا تم نے ہم بستری کی ہو عورتوں سے فلم تجدو ماء پس نہ پاؤ تم پانی کو فتیممو پس تم تیمم کرو سعیداً طیبا پاکی ذا مٹی سے فمسحو بی وجوہکم پس تم مسا کرو اپنے چہروں کا وعیدیکم اور اپنے ہاتھوں کا منہو اس مٹی سے ما یرید اللہ نہیں ارادہ کرتا اللہ تعالی لیجعل لعلیکم من حراج تاکہ کرے تم پر وہ کوئی تنگی ولیکن یرید لیطاہرکم لیکن وہ اللہ تو ارادہ کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے ولیتن منعمتہو علیکم اور تاکہ وہ پوری کر دے تم پر اپنی نعمت کو لعلکم تشکرون تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو آج کی آیت میں جو ہے اللہ تعالی نے ظاہری طہارت کے فرائض بیان کی ہیں طہارت دو ترقی ہوتی ہے ایک طہارت ظاہری ہوتی ہے اور ایک باطنی ہوتی ہے اسلام میں دونوں طہارتیں ضروری ہیں باطنی طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے اور ظاہری طہارت کا ہونا بھی ضروری ہے اگر ایک انسان ظاہری طہارت حاصل کر لے اور باطنی نہ کرے تو وہ جتنی نمازیں پڑھ لے جتنے روزے رکھ لے جتنے صدقہ خیرات کر لے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی طہارت باطنی یہ پہلے ضروری ہے اس لئے پچھلی آیات میں طہارت باطنی کا حکم تھا کہ تم اپنی روح کو پاک کرو یہ ہے طہارت باطنی روح کا پاک ہونا دل کا پاک ہونا اور یہ کس سے پاک ہوتا ہے یہ ایمان سے پاک ہوتا ہے یہ روح کس سے پاک ہوتی ہے خالص توحید سے پاک ہوتی ہے یہ روح کس سے پاک ہوتی ہے سچے دل سے کلمہ طیبہ پڑھنے سے پاک ہوتی ہے جب انسان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اور نبی علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت پر ایمان لاتا ہے تو سمجھو اس کو باطنی طہارت حاصل ہوگی اب اس کے بعد ظاہری طہارت ہوگی ہے اگر یہ باطنی طہارت حاصل نہ ہو اور انسان ظاہری طہارت حاصل کر لے تو وہ پاک نہیں ہو سکتا ایک مشرک آدمی اگر سات سمندروں میں بھی اپنا غصل کر لے سات سمندروں کا پانی اپنے جسم پر بہا لے وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتا اس لئے قرآن نے کہا مشرک جو ہیں یہ ناپاک ہیں پلید ہیں تو یہ کب پاک ہوں گے جب شرک کو چھوڑیں گے شرک سے توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کریں گے خالصتا ایک خدا پر ایمان لائیں گے تو ان کو باطنی طہارت حاصل ہوگی اور جب باطنی طہارت حاصل ہو گئی اب اس کے بعد انسان جب ظاہری طہارت حاصل کرتا ہے اور پھر نیک عمال کرتا ہے اللہ کے ہمیں قبول ہو جاتے ہیں تو معلومت ہے باطنی طہارت کے بغیر عمال کی کوئی حیثیت نہیں چاہے کوئی نماز پڑھے چاہے کوئی روزہ رکھے چاہے کوئی اتقاو بیٹھے چاہے کوئی صدقہ خیرات کرے جتنا بھی آلہ سے آلہ انسان عبادت کر لے اگر دہارت باطنی اس کو حاصل نہیں ہے تو اس کی یہ سارے کے سارے عمال ضائع ہیں کل کے درس کے آخری الفاظ کیا تھے جس نے ایمان کا انکار کر دیا پکی بات ہے اس کے سارے عمل ضائع ہو گئے کیوں اس کو طہارت باطنی حاصل نہیں تھی جب انسان نے ایمان کا انکار کر دیا تو اس کا باطن ناپاک ہو گیا تو جب تک باطنی طہارت حاصل نہیں ہوگی تو عمال بھی قبول نہیں ہوگی اور یہ باطنی طور پر جب انسان ناپاک ہو جاتا ہے تو انسان کے عمال بھی سب کے سب ضائع ہو جاتی ہے تو اس لئے اللہ تعالی نے پہلے باطنی طہارت کا ذکر کیا آج ہم پڑھ رہے ہیں آج ظاہری طہارت کا ذکر ہو رہا ہے ظاہری طہارت کس سے حاصل ہوتی ہے یہ غسل سے حاصل ہوتی ہے ظاہری طہارت کس سے حاصل ہوتی ہے غضو سے حاصل ہوتی ہے ظاہری طہارت کس سے حاصل ہوتی ہے تیمم سے حاصل ہوتی ہے اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو ظاہری طہارت پر موقوف ہیں لہذا ظاہری طہارت کو اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالی اشارت فرماتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو ایمان والوں کو خطاب ہو رہا ہے جو کلمہ پڑھ چکے ہیں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر چکے ہیں نبی علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت پر ایمان لائے چکے ہیں قرآن کو دل و جان سے مان چکے ہیں اور قیامت پر ایمان لائے چکے ہیں تمام انبیاء اور رسولوں کو اللہ کا سچا نبی مان چکے ہیں ان سے خطاب ہو رہا ہے اے ایمان والوں اذا قمتم الى الصلاح جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف یعنی مقصد کیا ہے جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اب تم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام فاغسلو وجوہکم پس تم دھولو اپنے چہروں کو وضو کے فرائض چار ہیں ان چار فرائض میں سب سے پہلا فرد کیا ہے چہرے کا دھونا ہے اور یہ چہرے کی حد کیا ہے یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر جہاں پیشانی سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک یہ اور ایک کان کی لاؤ سے لے کر دوسرے کان کی لاؤ تک یہ چہرہ کہلاتا ہے اس کا دھونا فرض ہے ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ خوشک رہ گئی تو انسان کا یہ فرض ادا نہیں ہوگا اسی لئے یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو بھی انسان اچھی طرح عمل کر دوئے کہ وہاں سے کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے آنکھ کا ظاہر کا باہر کا کونہ بھی دھونا فرض ہوتا ہے اندر کا کونہ دھونا بھی فرض ہوتا ہے تو اس لئے اگر انسان اچھی طریقے سے آنکھوں کو مل لے گا تو آنکھ کا ظاہر اور باطن کا کونہ جو ہے اس تک بھی پانی پہنچ جائے گا اس لئے کوشش کرنی چاہیے آنکھیں کھول کر پانی ڈالے تاکہ آنکھ کے اندرونی کونے میں بھی پانی پہنچ جائے کوئی جگہ جو ہے وہ خوشک نہ رہے ورنہ وضو کا فرض ادا نہیں ہوتا تو یہ پہلا فرض آ گیا فَغْسِلُوا وَجُوعَكُمْ پس تم دھو اپنے چہروں کو وَأَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ اور دھو تم اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت کونی کی جو ہڈی ہے اس کا دھونا بھی فرض ہے اس لئے مانا کروں کونیوں سمیت اگر کھڑی یہ خوشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا کیونکہ یہ دوسرا فرض ہے اور یہ بھی یاد رکھیں اگر ہاتھ پر انسان کی کوئی رنگ یا روغن یہ کوئی ایسی چیز لگی ہو جس کی وجہ سے دل تک پانی نہیں پہنچتا تو اس کا دور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر دور نہیں کریں گے تو وہ جگہ خوشک رہ جائے گی جب وہ جگہ خوشک رہ جائے گی تو وضو نہیں ہوگا جو لوگ پینٹ کا کام کرتے ہیں وہ منہ پینٹ ہاتھوں پر لگا رہ جاتے ہیں کسی حالت میں وضو کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز نہیں ہوتا اسی طرح عورتیں جو ناخن پالش استعمال کرتی ہیں تو اس پالش کی خود ایک تہہ جم جاتی ہے ناخنوں پر تو ناخنوں تک پانی پہنچتا ہی نہیں ہے تو جب پانیوں تک دھونا فرض ہے تو ناخنوں تک بھی پانی پہنچانا فرض ہے اور بعض وقت ناخن بڑے ہو جاتے ہیں ان کے اندر میل کی تہہ جم جاتی ہے تو بعض وقت وہ خوشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوتا اس لئے احادیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر ہفتے ناخنوں کو کٹنا چاہیے تاکہ ناخنوں کے اندر نہ ناخن بڑے ہوں گے نہ ان کے اندر میل جمے گا تو اس بات کے خیال لکھنا بڑا ضروری ہے یہ ہاتھوں کا کون یہ سمیت دھونا اور حال میں فرض ہے اگر کہیں بھی بال برابر جگہ خوشک رہ گئی تو انسان کا وضو نہیں ہوتا اور ظاہر ہے جب وضو نہیں ہوں گا تو نماز بھی نہیں ہوں گی اب جب یہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کا وضو نہیں ہوا تو یہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے اگرچہ فقہہ کے اختلاف ہے بہت بڑی تعداد فقہہ کی یہ کہتی ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ کرنے سے نکاح ٹوڑ جاتا ہے بغیر وضو کے سجدہ کرنا جائز نہیں یہ حرام ہے اکثر فقہہ یہ فرماتے ہیں اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ بغیر وضو کے سجدہ کرنے سے نکاہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے سجدہ اس حالت میں بندے سے چاہتے ہیں کہ جب بندہ پاک ہو اب جب اس نے وضو کے فرائض کا خیال نہیں کیا اس کے ہاتھوں پر کوئی چیز لگی رہ گئی یا چہرے پر کوئی بال کے برابر جگہ خوشک رہ گئی تو اس کا وضو نہ ہوا جب وضو نہ ہوا تو نماز نہیں ہے چلو جو علماء یہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے سجدہ ہو جاتا ہے نہیں ٹوٹا سجدہ تو ان کے ہاں بھی نہیں ہوتا تو سجدہ تو کسی فقی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے بغیر وضو کے تو اس لئے یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے پہاڑ سے بھی بڑا مسئلہ ہے تو اس لئے انسان کو وضو کی فکر رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ جو ہے صحیح معنی میں ان فرائض کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق اتا فرمائے آج کل عورتیں زیادہ تھے آج کل تو بڑی بڑی عورتیں نخل پالش لگاتی ہیں اور ان کو بات سمجھے ہو کہتے ہیں اس پوتی نے لگا دی ہے کہا حولہ ولا قوت اللہ باللہ کہ لو بچین لگائیں تو کسی سمجھ بھی آتی بات بڑی عورتوں کا کیا کام ہے بڑی عورتیں آج کل جو ہے نوجوانوں سے زیادہ بناو سنگار کرتی ہیں تو دیکھو نماز نہیں ہوتی تو اس لئے فقہہ اکرام نے اس معاملے میں بڑی تفصیل بیان کی ہے اور اس میں اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان اچھے طریقے سے ان آزا کو دھوئے فغسلو وجوہکم دھوتم اپنے چہروں کو وعیدیہکم اور اپنے ہاتھوں کو علی المرافقی کونیا سمیت اس لئے ہمیں اپنی عورتوں کو مسئلہ سمجھانا چاہیے اسی طرح بعض اوقات ہاتھ میں گھڑی پہنی ہوتی ہے تو گھڑی اگر ٹائٹ ہو تو اس کو اتار کر وضو کرنا چاہیے ٹائٹ نہ ہو تو اس کو ہلا لینا چاہیے تاکہ اس کے نیچے کی جگہ خوشک نہ لیں اور تنہیں انگوٹھی پہنی ہوتی ہے تو انگوٹھی اتار کر وضو کریں یا پھر انگوٹھی کو ہلا لیں تاکہ جو انگوٹھی کے نیچے کی جگہ ہے وہاں پانی پہنچ جائے جگہ خوشک رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی اگر ایسے وضو کر کے نمازیں پڑھتے رہیں گے تو سمجھ لیجئے بغیر وضو کے سجدے کرتے رہیں گے تیسرا فرض وَمْسَحُو بِرُعُوسِكُمْ اور تم مسا کرو اپنے سروں کا سر کا مسا یہ چوتھا حصے کا مسا کرنا تو فرض ہے پورے سر کا مسا کرنا یہ مستحب ہے اللہ کو اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کا مسا کرتے تھے اور اس طرح کرتے تھے کہ دونوں ہاتھ پیشانی سے شروع کرتے پیچھے تک لے جاتے اور پھر واپس ان کو پیچھے سے آگے لے آتے تاکہ اچھی طریقے سے سر کا مسا ہو جائے اور گوصہ کرتے وقت جو ہے عورتوں کو دپٹوں اتار لینا چاہئے اور مردوں کو اگر ٹوپی یا امامہ رکھا ہوئے سر پر اس کو اتار کر مسا کرنا چاہئے چوتھا فرض وَأَرَجُلَكُمْ اِنَا الْقَعْبَئِينَ اور اپنے پاؤں کو دھولو ٹخنوں سمیت ٹخنوں تک نہیں دھونا ٹخنوں سمیت دھونا وَأَرْجُلَكُمْ کا عطف پیچھے ہے وَأَجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اس کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق ہے کہ تمہیں اپنے چہرے کا دھونا بھی فرض اپنے ہاتھوں کا دھونا بھی تم پر فرض ہے اور اپنے پاؤں کا دھونا بھی فرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو دیکھا آپ کے سامنے ایک شخص وضو کر رہا تھا آپ نے دیکھا اس نے وضو کیا لیکن اس کی ایڈی تھوڑی سی خوشک رہ گئی ایڈی کی جگہ تھوڑی سی خوشک رہ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَنَادَ بِعَلَى صَوْتِهِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا زور سے آواز نکالی اور آپ نے اشارت فرمایا یہ جو ایڈیاں خوشک رہ گئی ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے یہ جو ایڈیاں خوشک رہ گئی ہیں آپ نے فرمایا یہ ایڈیاں ہلاک ہوں گی اور یہ دوزخ میں جائیں گے ایک بار نہیں حدیث میں آتا ہے تین مرتبہ آپ نے اسی فرمایا بخاری شریف کے اندر حدیث ہے حدیث کی عام کتابوں میں نہیں ہے بخاری شریف کی روایت ہے تو اس لئے وضو کرتے وقت ان گٹوں کا اور انٹکھنوں کا دھونا بہت ضروری ہے انسان ان کو مل کر دھوے خاص کر سردی کے موسم میں خوشک رہ جاتے ہیں اس لئے ان کو دھونا ضروری ہے اور یہ فرض کے درجے میں ہے باقی چیزیں جو ہیں وضو میں وہ سنت اور مستحب کے درجے میں آتی ہیں یہ چار چیزیں جو ہیں قرآن نے بیان کی ہیں اور یہ چاروں فرائز کا تذکرہ قرآن پاک کی سورت مائدہ کی آیت اس نمبر چھے میں ہے وَإِن كُنْ تُمْ جُنُوبَا اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں فَتْقَحَرُو تو تم اچھی طرح طہارت حاصل کرو اگر تم ناپاک ہو گئے تم پر غسل فرض ہو گیا جب انسان پر غسل فرض ہوتا ہے یہ جنبی ہو جاتا ہے قرآن اور شریعت کی اسطلاح میں یہ جنبی ہے اگر اب یہ کیا کرے اچھی طریقے سے پاک ہو جائے اچھی طریقے سے کیسے پاک ہونا ہوتا ہے کہ غسل جنابت میں تین فرض ہوتے ہیں کلی بھی اس طرح کرے کہ غرارے کی صورت میں کرے پانی حلق تک پہنچائے اور دوسرا فرض ناک میں پانی ڈالنا ہوتا ہے ناک میں چھتری کیسے پانی چڑھائے جو ناک کی یہ نرہ مٹی ہے یہاں تک پانی پہنچائے اور تیسرا فرض کیا غسل کا پورے جسم پر پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے یہ تین فرض ہیں غسل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ تَحْتَ قُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَتٌ ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے یعنی جب انسان ناپاک ہوتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو جسم کے اوپر بال ہو گئے ہوئے ہیں یہ بھی اندر سے ناپاک ہو جاتے ہیں تو ہر بال کے نیچے نجاست پہنچ جاتی ہے اس لئے آپ نے فرمایا کہ پورے جسم پر پانی بہانا ہے تاکہ یہ بال پاک ہو جائے حضرت علیہ رسی اللہ انہیں پٹے رکھے ہوئے تھے جیسے بڑے بال رکھ لیتے ہیں پٹے رکھے ہوتے ہیں تو آپ نے پٹے رکھے ہوئے تھے ایک دن تشریف لائے تو صحابہ نے دیکھا سر منوائے ہوئے تو صحابہ بڑے ایران ہوئے پوچھے آپ نے سر کی منوائے لیا فرمایا میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تے سنا ہے آپ نے اشارت فرمایا اِنَّ تَحْتَ قُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَتٌ ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر ہوتا ہے تو اس لئے میرے بال چونکہ گھنے ہیں تو میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میں غسل کروں اور میرا کوئی بال کی جگہ خوشک رہ جائے اور میں جنبی کی حالت میں رہ جاؤں اس لئے میں نے سری کے بال سارے منوا دیئے تاکہ اچھے طریقے سے غسل ہو جائے اور پورے جسم کی طہارت حاصل ہو جائے تو ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ اچھے طریقے سے غسل کرنا ہے بال کے برابر بھی جگہ خوشک نہ رہے ہیں وَإِن كُنْ تُم مَرْضَ اور اگر ہو تُم مریض بیمار ہو تو پھر کیا کر سکتے ہیں بیماری بھی کیسی ہو بیماری ایسی ہے جب انسان سمجھتا ہے اپنی بیماری کی نوعیت کو کہ اگر میں پانی استعمال کروں گا میری جان کو خطرہ ہے یا پانی استعمال کروں گا تو اس سے میری بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے اب یہ کون فیصلہ کرے یہ جان کو خطرہ ہو رہا ہے یہ بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو رہا ہے یہ آدمی خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے اس لئے انسان سوچے کہ کل کو میں نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے پانی سے وضو نہیں کیا تھا یا پانی سے غسل نہیں کیا تھا تجمم کیا تھا تمہارا عذر کیا تھا انسان کا دل بھی مفتی ہے یہ دل بھی انسان کو بتا سکتا ہے یہ اگر سمجھتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا عذر صحیح بیان کر سکوں گا تو تیمم کر لے تیمم کر لے اس کو پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتا ہوں کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں تو انہیں پانی کے ساتھ وضو کیوں نہیں کیا پانی کے ساتھ غسل کیوں نہیں کیا تیمم کیوں کیا تھا اب اگر یہ واقعی مجبور ہوگا اور یہ سمجھتا ہوگا کہ پانی استعمال کرنے سے میری جان کا خطرہ تھا یا پانی کی استعمال کرنے سے میری بیماری پڑھ جانی تھی تو یہ مم کر لے تو علامہ نے لکھا ہے یہ خود بھی مفتی بن سکتا ہے اس کا دل بھی اس کو بتا سکتا ہے اس کو کہتے ہیں مبتلا بے کہ جو انسان جس بیماری میں مبتلا ہے اس کی اپنی رائے کبھی اتبار کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ پہلے اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پیش کریں کہ قیامت کے دن کے میں اللہ کو جواب دے سکوں گا کہ واقعی میرا صحیح عذر ہے اسی طرح جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں نا ان کو بھی اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں پیش کرنے کے قابل سمجھنا چاہئے کہ میں جو بیٹھ کر کر کرسی پر نماز پڑھ رہا ہوں کل قیامت کے اللہ تعالی مجھ سے پوچھیں کہ قیام تو فرض تھا نماز میں تم نے قرسی پر بیٹھ کر نماز کی پڑھی اگر تو واقعی اتنا معذور ہے اور یہ اللہ کے سامنے اپنا عذر صحیح بیان کر سکتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے وہاں تو دو نمبر ہی نہیں چل سکتی تو اس لئے اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کر سکتا ہے اور اللہ اس کی عذر قبول کر لیں گے تو پھر انسان پڑھ لے بیٹھ کر اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں بس تھوڑی سی تکلیف کی وجہ سے میں بیٹھ کے نماز پڑھتا ہوں ہلکا سا درد ہوتا ہے اور میں کرسی میں بیٹھ جاتا ہوں پھر ظاہر اس کو خود ہی جواب دینے اللہ تعالیٰ کو تو یہ جو بیمار آدمی یہ جو مبتلاب ہے اس کی اپنی رائے کا بھی اعتبار ہے لیکن اس وقت جب یہ اپنے خلوت میں بیٹھ کر خود فیصلہ کر لے کہ پروردگار کو قیامت کے دن میں جواب دے سکتا ہے اگر میں روزہ نہیں رکھ رہا تو میں قیامت کے دن میں جواب دے سکوں گا کیا عذر تھا اگر تو ایسا عذر ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اللہ قبول کر لیں گے تو روزہ چھوڑ دے فدیہ دے دے اور اگر رکھ سکتے ہیں اس کی باوجود نہیں رکھ رہا اور معمولی بہانی کی وجہ سے روزہ ترک کر رہا ہے اور جانتا بھی ہے کہ لوگوں کو تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں لیکن اللہ کو نہیں دے سکتا تو پھر روزہ رکھنا ضروری ہے اس لئے فرمایا اور اگر ہو تم بیمار عورت ہمیں عام طور سے بیماری ہوتی ہے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی تو خیر مردوں کو بھی ہو رہی ہے عورتیں ساری بگار میں شاپنگ کریں گی ہر جگہ جائیں گی لیکن جب گھر پہنچیں گی نا تو بس ان کی ٹانگیں ٹوٹی ہوں گی ایک رکعت کھڑے ہو گر پڑھیں گی باقی تین رکعتیں بیٹھ کر پڑھیں گی بہر پورا شہر ان کو پھرانے پھریں گی آرام سے ہر شاپنگ مال میں ان کو لے جاؤ لیکن جیسے گھر پہنچیں گی نا نماز جو پڑھنے والی ان کی بات کر رہا ہوں یہ پڑھتی نہیں ان سے کیا بات کرنی ہے یہ پڑھنے والیوں کی بات ہو رہی ہے کہ سارے شہر میں پھر آئیں گی سارے بزار کا دورہ کر آئیں گی لیکن نماز بھیٹھ کر پڑھیں گی نماز نہیں کڑی ہو کر پڑھ سکتے ہیں معذور ہو گئی ہیں تو ایسی عورتیں اللہ کی بارگاہ میں کل کیا عذر پیش کریں گی اس لئے میں نے کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں عذر پیش کر سکتے ہیں تو پھر تم واقعی معذور ہیں پھر اگر اللہ کی بارگاہ میں نہیں کر سکتے پھر نہیں وَإِن كُنْ تُمْ مَرْضَا اور اگر ہو تم بیمار یہ دوسری بات ہی ہے اس وقت ہماری بیماری کے اعتبار ہوگا کہ ہمیں کوئی حکیم ڈاکٹر روک رہ پانے کے استعمال کرنے سے ڈاکٹر کہتا ہے حکیم کہتا ہے اور اس میں بھی فقہہ علماء فرماتے ہیں ہر حکیم ہر ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی اس کی تین شرطیں لکھی ہیں علماء نے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حکیم ڈاکٹر دین کے مسائل جانتا وہ مسلمان ہو غیر مسلم ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی اس کا تو ایمان ہی نہیں ہے وہ تو خود نماز نہیں پڑھتا اس کو کیا ضرورت ہے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو اور دین اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حکیم ڈاکٹر جو تمہیں یہ رائے دے رہے پان استعمال نہ کرو وہ خود نماز کا پابند ہو اگر وہ خود نماز نہیں پڑھتا تو اس کو آپ کی نماز سے کیا رابطہ کیا تعلق ہے اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ حکیم ڈاکٹر جو ہے وہ مستند بھی ہو یہ انہوں کے دکان میں شیشیں رکھی ہوئی ہیں اور حکیم بنا ہوا ہے ڈاکٹر بنا ہوا ہے نہیں مستند ڈاکٹر حکیم ہو یہ تین شرائط اگر اس ڈاکٹر حکیم کے اندر پائی جاتی ہیں وہ اب اگر روک رہے ہمیں کہ روضہ چھوڑ دو تو ہم روضہ چھوڑ دیں گے وہ اگر ہمیں روک رہے پانی استعمال نہ کرو تب ہم تیموں کریں گے پانی کا استعمال چھوڑ دیں گے وَإِن كُنْ تُمْ مَرْضَا اور اگر ہو تم مریض او عَلَى سَفَرٍ یا تم سفر پہ ہو دوران سفر سفر کی حالت ہے پانی کی نظر ہی نہیں آتا ایک میل تک اگر ہمیں پانی نہیں مل رہا اور اگر نماز کا وقت جا رہا ہے تو ہم تیموں کر کے نماز پڑھ لیں گے اَوْ جَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِتِ یا اے تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے یعنی بیت الخلا سے آیا ہے چھوٹا یہ بڑا پشاب کر کے آیا ہے اَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاء یا تم نے ہم بستری کی عورتوں سے فَلَمْ تَجِدُوا مَآَا فَسْنَاْ پَاؤْتُمْ پَانِی باشرم سے آیا ہے لیکن اب پانی نہیں مل رہا اُدھر نماز کا وقت ہو رہا ہے اسی طریقے سے بی بی کے قریب کیا ہے رات کو پانی صبح نہیں ہے نماز بھی پڑھنی ہے اب کیا کریں فَتَيَمَّ مُحْمُ صَعِيدًا تَوْحِبًا نماز معاف نہیں ہے تم تیموں کرو پاکیزہ مٹی سے تم نے تیموں کر کے نماز پڑھنی ہے جو تیمم وضو کا ہے وہی غسل کا ہے جو آدھی وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے گا غسل فرض ہے ناپاک ہو چکا ہے پورا جسم اس کے تیمم کا طریقہ بھی وہی ہوگا جو وضو کی جگہ ہم تیمم کر رہے ہیں وہاں کوئی نیا تیمم نہیں ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا پس تم تیمم کرو ایسی مٹی سے جو پاکیزہ ہو تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا تو اس لیے تیمم کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ میں وضو کی جگہ یہ تیمم کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے فرض نماز پڑھنی ہے اور میں نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے طریقہ کیا تھا ہمم کا کہ دونوں ہاتھ جو ہیں وہ زمین پر مارے ایسے کر کے اور اس کے بعد ان ہاتھوں کو جھاڑیں کیونکہ گرد و غبار جو ہے وہ چہرے پر ملنا مقصد نہیں ہے مقصد اللہ تعالیٰ کی حکم کو پورا کرنا ہے تو کسی پتھر پر یا مٹی پر ہاتھ ماریں اور ان کو جھاڑیں اور اس کے بعد ایک دفعہ پورے چہرے پر ملنے جہاں جہاں سے پانی سے دھونا تاوہاں دوبارہ زمین پر ہاتھ ماریں یہ کسی پتھر پر اور ان کو جھاڑیں اور اس کے بعد جو ہے پھر اپنے ایک ایک بازوں پر اچھے طریقے سے ملنے بس یہ تیمم ہو گیا جیسے دونوں بازوں ان کو اچھی طرح دھونا تھا کہ بال کے برابر جگہ خشک نہ رہ جائے ایسے یہ تیمم کا ہاتھ بھی اسی طرح پھیرنے بازوں پر اور چہرے پر بس یہ دو کام کرنے ایک دفعہ چہرے پر ہاتھ ملنے دوسری دفعہ بازوں پر ملنے تو بس تیمم ہو گیا سمجھو وضو ہو گیا اب آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی تلاوت بھی پڑھ سکتے ہیں اور اسی طریقے سے اگر گھڑی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس کو اتار لو تاکہ وہاں بھی وہ ہاتھ پھیرنے اچھی طریقے سے ہو جائے تو یہ تیمم کی گوئے اسیوں سمجھیں کہ تیمم میں تین فرض ہیں نیت کرنا تین رکن ہیں ایک تو نیت کرنا اور دوسرا مو پر ہاتھ پھیرنا اور تیسرا کونیوں پر ہاتھ پھیرنا کونیوں سمیت پورے بازوں پر ہاتھ پھیرنا بس یہ تیمم ہو جائے گا یہی تیمم وضو کا ہے اور یہی تیمم غسل جنابت کا ہے باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ تیمم کن چیزوں سے جائز ہے اور کن چیزوں سے جائز نہیں ہے یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاح جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف فاغسلو وجوہکم پس تم دھولو اپنے چہروں کو وائی دیاکم اور اپنے ہاتھوں کو الی المرافقی کونیوں سمیت ومسحو برؤوسکم اور تم مسا کرو اپنے سروں کا وارجلکم الی القعبین اور تم اپنے پاؤں کو دھولو الی القعبینی ٹخنوں سمیت وائن کنتم جنوبا اور اگر ہوتم جنبی ناپاک فاتطہرو پس تم اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو وائن کنتم مرضا اور اگر ہوتم مریض او علا سفر یا تم سفر کی حالت میں ہو او جاء احد منکم یا آئے کوئی ایک تم میں سے من الغائطی بیت الخلا سے او لامستم النساء یا تم نے صحبت کی عورتوں سے فلم تجیدو ما آ پس نہیں تم نے پایا پانی کو فتیم موسعیدن طیبا پس تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے فمسحو بی وجوہکم پس تم مسا کرو اپنے چہروں کا وائیدیکم اور اپنے ہاتھوں کا منہو اس مٹی سے صدف اللہ علیہ وسلم حمد اللہ رب